السلام علیکم ویلکم بیک دوستو امیتہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام شویف ہے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ان شوٹ ویڈیو ایڈیٹر یوز کر کے اپنے ٹک ٹوک کے لئے ویڈیوز ایڈیٹ کر سکتے ہو آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹک ٹوک ویڈیوز کو آپ پروفیشنلی ایڈیٹ کر سکو ایسی ویڈیو بنا سکو جو کہ ہر بندے کو پسن آئے آپ کی ویڈیو بار بار دیکھیں آپ کی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں آپ کی ویڈیو کو جس سے آپ کی ویڈیو فور یو پہ جائے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے ایسے میں آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایک ویڈیو ایڈیٹر کو اچھی طرح سیکھیں اور اس ویڈیو ایڈیٹر سے اپنی ویڈیوز کو پروفیشنلی ایڈیٹ کریں اب ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے جتنے بھی ایپس ایویلیبل ہیں ان میں سے دو تین جو سب سے بہترین ایپس ہیں ان میں سے ایک انشورٹ ہے زیادہ تر لوگ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں اپنے ٹک ٹک ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سارے ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انشورٹ میں ہیں جن سے آپ اپنی ٹک ٹک ویڈیوز کو پروفیشنلی بہت ہی اچھے طرح ایڈیٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ یہ سکنا چاہتے ہیں کہ انشورٹ سے ٹک ٹک ویڈیوز کیسے پروفیشنلی ایڈیٹ کریں تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے پہلے بار اس چینل پہ آئے تو چینل سبسکرائب کریں ساتھ میبیل آئیکن پریس کریں جس سے نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے انشورٹ اپ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ویڈیو پہ آپ کلک کریں گے پھر جو ویڈیو آپ نے سلیک کرنی ہے وہ ویڈیو آپ یہاں سے سلیک کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں سے تین ویڈیوز سلیک کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ سلیک کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیوز جب آپ سلیک کرو گے یہ پیچ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کینوز پہ جا کے یہ نائے سیسٹین ریشو سب سے پہلے سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اپنی ویڈیو میں کلپس میں سے جس پارٹ کو آپ پہلے رکھنا چاہتے ہو وہ آپ سلیک کرو گے میں یہاں سے یہ جو پارٹ ہے یہ سٹارٹ میں رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو سپلٹ کروں گا یہ پارٹ یہاں سے ریموف کروں گا اور اس کے بعد یہاں تک میں نے یہ کلپ رکھا ٹھیک ہے تو اب یہ جو کلپ ہے میں یہاں سے ڈریک کر کے سٹارٹ میں لکھا ہوں گا صحیح ہے یہ دیکھیں سٹارٹ میں یہ کلپ آگے اس کے بعد اس سے آگے یہ کلپ ایٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ کلپ کریں گے اس پارٹ کو ریموف کریں گے یہاں سے یہاں تک جو پارٹ ہے وہ میں نے یہاں سے سلیک کیا صحیح ہے یہاں تک یہ میں نے select کیا اس سے اگلا جو part ہے اس کو بھی ہم یہاں سے delete کریں گے اب یہاں پہ یہاں سے آگے ہم select کریں گے اس کے لئے یہ جو next clip ہے اس کے لئے بھی یہاں سے ہم split کریں گے اس part کو delete کریں گے اور آگے یہاں تک اس part کو ہم select کریں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ part بھی select ہوا اب end میں یہ clip رہتا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے اس کی duration select کریں گے اب نیچے دیکھیں 15 seconds کی ویڈیو بن گئی ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ جو clips ہیں ان کو sequence پہ رکھنا ہے sequence پہ رکھنے کے لئے پہلے میں دوسرے نمبر پہ یہ clip رکھتا ہوں اور اس کے بعد تو اب اس کی sequence بھی بن گئی ہے چاروں جو clips تھے ہمارے اس ویڈیو میں ان کی sequence یہاں پہ set ہو گئی ہے اس طرح آپ کیا کروگے ویڈیو میں سے جو جو گلتی آپ نے کیے جہاں سے جہاں تک آپ ویڈیو کو trim کرنا چاہتے ہو جو آپ سے mistakes ہوئے ہیں جہاں پہ camera shake ہوا ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہو اب دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں کچھ اور اس کی جو duration ہے وہ کم کرتا ہوں تاکہ کسی ایک clip میں میں تھوڑا سا slow motion ایٹ کر سکوں تو اس کے لئے میں نے یہاں سے یہ جو clip ہے اس کی duration کم کیا اب یہ 12 seconds کی ہو گئی ہے تو اس میں ہم speed میں جائیں گے اور یہاں سے curse پہ جا کے یہاں different جو by default presets مل جاتے ہیں ان میں سے یہ جو ہے preset نہیں بلکہ دوسرا preset جو slow motion کے لئے یہ جو preset ہے اس کو select کریں گے تو اب اس میں تھوڑا سا slow motion بھی ایڈ ہو جائے گا اس کو یہاں سے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے تو اب اس میں تھوڑی اس کی جو slow motion ہے وہ ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ ایک option مل رہا ہے smooth slow motion اس میں click کریں گے تو یہاں پہ smooth slow motion ایڈ ہو جائے گا ٹائم لے گے گا تھوڑا سا processing کے بعد آپ کی ویڈیو میں یہاں smooth slow motion ایڈ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ smooth slow motion اس clip میں ایڈ ہو گیا ہے اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں slow motion ایڈ کر سکتے ہو اب دیکھیں 15 سیکنڈ کی ویڈیو بن گئی ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہ تھوڑا سا fast ہے اس کے بعد آگے کا جو clip ہے یہ smooth slow motion اس میں ایڈ ہو گیا اس کے بعد تھوڑا fast اور end میں بھی اگر آپ slow motion ایڈ کرنا چاہو تو یہاں سے slow motion ایڈ کر سکتے ہو آگے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں جب آپ کی ویڈیو میں slow motion ایڈ ہو جائے آپ ایکسٹر پارٹس ہیں ان کو remove کریں اس کے بعد اپنے ویڈیو پہ آپ color adjustments کریں color adjustments کرنے کے لئے یہاں پہ یہ filter option ہے filter پہ جائیں filter پہ آپ یہاں پہ adjust پہ جائیں adjust پہ دیکھیں ایک option آپ کو مل جائے گا یہاں پہ یہ sharpen sharpen کو آپ بڑھا سکتے ہو جس کے بعد آپ کی ویڈیو زیادہ نہیں بڑھا ہے sharpen کو تین تک لے کے جائیں آپ کی ویڈیو زیادہ clear نظر آ جائے گی اس کے ساتھ یہاں پہ double t کا option ہے اس پہ click کرتے ہو تو یہ apply to all ہو جاتا ہے مطلب سارے clips میں یہ جو sharpen ہے یہ add ہو جاتا ہے فردر اگر آپ چاہو تو اپنی ویڈیو میں یہاں سے brightness وغیرہ بڑھا سکتے ہو warmt آپ بڑھا سکتے ہو اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں یہاں سے ہم زیادہ warmt آپ بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو آپ کی جس طرح کی ویڈیو ہے اس کے مطابق ان color adjustments کے tools کو use کر کے آپ اپنی ویڈیو پہ color adjustment کر سکتے ہو اب یہ جو میں نے بڑھایا ہے تھوڑا سا اس میں warmt اور یہ lightness اس کو بھی ہم apply to wall کرتے ہیں تاکہ سارے clips میں یہ colors آ جائیں گے صحیح ہے اب دیکھیں بڑی اچھی ویڈیو یہاں پہ create ہو گئی ہے تو اب اگلی بات یہ کہ آپ نے جو ویڈیو یہاں سے edit کیا ہے اگر آپ یہی سے جو ہے music وغیرہ یہ add کرنا چاہو تو یہاں سے کر سکتے ہو نہیں تو ٹک ٹوک میں بھی لے جا کے وہاں پہ بھی add کر سکتے ہو یہاں سے میں اس ویڈیو کو save کرتا ہوں پھر ٹک ٹوک پہ upload کرتے ہوئے کافی سارے لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ٹک ٹوک میں music کے set کیا جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا پہلے ہم اس ویڈیو کو یہاں سے save کرتے ہیں تو اب یہ ویڈیو ہمارے گیلری میں save ہو گئی ہے اس کے بعد ہم ٹک ٹوک پہ جائیں گے جا کے نیچے plus button پہ click کریں گے یہاں سے upload پہ click کریں گے ویڈیوز پہ جائیں گے ویڈیوز پہ جا کے ہم نے وہ ویڈیو select کرنی ہے جو ہم نے ابھی recently edit کی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں نے یہاں سے select کیا اب اس میں music add کرنے کے لئے simple ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ sound کا option نظر آ رہا ہے میں نے یہاں سے یہ ایک music add کی ہے اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو اپنے ٹک ٹوک ایکاونٹ میں post کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ دوستو ان چھوٹ ایپ میں ٹک ٹوک ویڈیوز بنانے کا مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھینکس فار واشنگ